سی یو این مائنائنٹینٹ لائف پارٹ ون کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیم بتاتی ہے نورملی مجھے اپنی پاسٹ لائف آٹھ سے بارہ سال کے عمر کے بیچ یاد آ جاتی ہے وہ ساری یادیں مجھے کسی لہر کی طرح ایک ساتھ آتی ہیں مجھے سب کچھ یاد آ جاتا ہے میں کون تھی اور کیا کرتی تھی میری اچھی زندگیوں میں مجھے بہت سی خوشیاں اور یادیں دی ہیں اور بری زندگی نے بہت درد کاش وہ سب کچھ بس ایک سپنا ہوتا مگر یہ سب سچ ہے میں نے بہت ساری لائفز جیموں ہاں مجھے وہ ساری یاد بھی ہے تو کیا میں تمہیں اپنی کہانی بتاؤں اب ہم دیکھتے ہیں جیم جب چھوٹی ہوتی ہے ایک رات تیز بارش کے وقت اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے جیم بہت ڈر جاتی ہے اسے پتا ہوتا ہے جب وہ نو سار کی تھی تب وہ بہت الگ تھی اور اسے تب ہی سب کچھ یاد آ گیا پیاری اور قیمتی یادیں جو ہم نے ساتھ بتائی تھی وہ سب مجھے یاد ہیں ہم دیکھتے ہیں جیم اس کی پچھلی والی زندگی میں کسی بچے کے ساتھ سویون پول میں کھیل رہی ہوتی ہے اس زندگی میں اس کا نام جوال ہوتا ہے اور جس لڑکے کے ساتھ وہ وقت بتایا کرتی تھی اس کا نام سوہا ہوتا ہے جیم بتاتی ہے جب میری پرانی زندگی کی یادیں واپس آئیں میرا پہلا تھوٹ یہی تھا کیا سوہا اب تک زندہ ہے جیم فلحال ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی وہ یہ سب یاد کر ہی رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاپا آ جاتے ہیں اور اس کی ماں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں اس کی ماں انہیں منع کرتے ہوئے کہتی ہے میں تمہاری حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی ہوں اس کے پاپا کہتے ہیں میں نے کہا مجھے پیسے دو جیم کی یہ نائنٹینٹ لائف ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ کہتی ہے یہ زندگی آسان نہیں ہوگی اب اگلی صبح جیم کی ماں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کچھ دن بعد جیم ایک فیشن کامپوٹیشن میں ڈانس کرتی ہے اور اپنا ٹیلنٹ دکھاتی ہے وہ سپینش لائنگویج میں اپنا نام بتاتی ہے یہ سن کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں جج پوچھتا ہے تم نے ابھی کیا کہا جیم بتاتی ہے میں نے سپینش میں اپنا نام بتایا ہے ایک زندگی میں وہ ڈانسر بھی ہوا کرتی تھی اور اسے وہ سارے ڈانس ٹیپ یاد ہوتے ہیں کچھ در بعد جیم وہاں سبھی کو جیپنیس لائنگویج پڑھ کے بتاتی ہے وہ کہتی ہے ایٹین سیونٹین کی بات ہے جاپان میجیز کے بعد گریٹ کاؤنسل نے ڈیکلیئر کیا تھا ڈاگڈو جیپنیس ٹیریٹری میں نہیں آتا جیم کو ساری ہسٹری یاد ہوتی ہے جیم کے پاپا بھی وہیں ہوتے ہیں اور ایک لڑکا انہیں جیم کے اپیرینس کی فیس لا کر دیتا ہے جیم کے پاپا وہ پیسے لے لیتے ہیں جیم آ کر وہ ان سے لینے لگتی ہے مگر اس کے پاپا اسے نہیں دیتے ایسے ہی جیم اپنا ٹیلنٹ دکھایا کرتی تھی وہ کوریا میں بہت فیمس ہو جاتی ہے وہاں اس کے بہت سارے فینس بھی بن جاتے ہیں جیم کو جو بھی پیسہ ملا کرتا تھا وہ سب اس کے پاپا رکھ لیتے تھے جیم کے پوسٹرز بھی لگنے لگے تھے جیم کے پاپا وہ سارے پیسوں سے جوا کھیلا کرتے تھے اور ہائر جاتے تھے ایک دن جیم کا بھائی گھر آتا ہے اور جیم کے سارے چھپائے ہوئے پیسے لے کر چلے جاتا ہے مگر جیم اداس نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں تو وار کے دوران بھی پیدا ہوں تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے اب اگلی صبح جیم بھاگتے ہوئے کہیں جا رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے میں ایسے انسان کو دھونڈ رہی ہوں جو مجھے سوہا سے ملنے میں مدد کرے گا مجھے جاننا ہے سوہا زندہ ہے یا نہیں اس سمیں کیونکہ میں بس یہی کر سکتی ہوں وہیں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ہوتیل میں ایک لیڈی سناک بنا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ٹی وی پر جیم کو ایک انسٹرومنٹ بجاتے ہوئے دیکھتی ہے جیم بہت پرانا گانا بجا رہی تھی وہ کہتی ہے یہ چھوٹی بچی تو سب کچھ کر سکتی ہے اس زندگی میں تو وہ بہت آگی جائیں گی اسی سمیں جیم وہاں آتی ہے وہ لیڈی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ڈونٹ چاہیے وہ بہت زیادہ نروس ہوتی ہے وہ اس لیڈی کو ایک پیپر دیتی ہے وہ لیڈی پڑھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے گیونگ میں انکل جینگ ہوں میں بہت پریشان ہوں تو کیا تم اس بچی کو کچھ پیسے دے سکتی ہو جیم کہتی ہے تم مجھے ابھی پیسے دے دو میں تمہیں اس سے زیادہ انکر کے دوں گی گیونگ کہتی ہے کون ہو تم تبھی جینگ ٹی وی پر دیکھتی ہے وہاں اسی کا پفارمنس چل رہا ہوتا ہے وہ گیونگ سے کہتی ہے میں وہی لڑکی ہوں گیونگ ٹی وی پر دیکھتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے تم تو وہی ہو جینگ کو خوشی ہوتی ہے کہ گیونگ نے اسے ایسی حالت میں بھی پہچان لیا گیونگ کہتی ہے مگر تمہاری حالت کو کیا ہوا اور یہ نوک تمہیں کہاں سے ملا انکل جنگو کو مرے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے تبھی جینگو وہاں کچھ فوٹوز لگی ہوئی دیکھتی ہے وہ ایک فوٹو میں دیکھ کر کہتی ہے یہ ٹائم پر تم دس سال کی تھی نا جب یہ فوٹو لی گئی تھی تم اپنے انکل کو ہر جگہ فالو کرتی تھی جب وہ سپننگ ٹرکز دکھاتے تھے یہ جو ہینسوم لڑکا تمہارے بازوں میں ہے یہی انکل جو ہے یہ سب سنکر گیونگ بہت حیران ہو جاتی ہے وہ پوچھتی ہے تمہیں یہ سب کیسے پتا جیونگ بولنے سے ڈر رہی ہوتی ہے مگر وہ بتا دیتی ہے میں ہی پاس لائف میں تمہاری انکل تھی یہ سنکر گیونگ شوق ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں سیونٹینٹ لائف میں جیونگ ایک لڑکا ہوا کرتی تھی اس کا نام جنگو تھا وہ سپننگ ٹرکز کیا کرتا تھا اچانک جنگو کی طبق بہت خراب ہو جاتی ہے وہ گیونگ سے کہتا ہے تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا گیونگ روتے ہوئے کہتی ہے تم پھر سے جنم لوگے اور مجھے پروٹیکٹ کرو گے جنگو اسے گلے لگا کر کہتا ہے تو فکر مت کرو اور اپنی زندگی اچھے سے جیو گیونگ کہتی ہے پرومیس کرو جنگو اسے پرومیس کرتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اب جیونگ گیونگ سے کہتی ہے تمہیں وہ پرومیس یاد ہے نا گیونگ روتے ہوئے پوچھتی ہے میرے پاپا کا نام کیا تھا مگر جیونگ وہ غلط بتاتی ہے گیونگ کہتی ہے کہ تم انکل جینگ کی کوئی سیکرٹ ڈاٹر ہو جیونگ کہتی ہے میں ہی انکل جینگ ہوں میں نے تمہیں بڑا کیا تھا اور تمہارا خیال رکھا تھا کیونکہ تمہارے پیرنٹس بہت کم عمر میں ہی مر گئے تھے میں نے شادی نہیں کی تھی اور تمہیں بڑا کیا تھا گیونگ کہتی ہے یہ سب تو سچ ہے مگر یہ کیا ہو رہا ہے جیونگ کہتی ہے صحیح کہا اس پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے مگر وقت کے ساتھ تمہیں عادت ہو جائیں گی کیا بھی تم مجھے کچھ کھانے دے سکتی ہو اور ون لیک وان دے سکتی ہو میں پکا تمہیں واپس کروں گی اس کی فکر مت کروں گیونگ ہستے ہوئے کہتی ہے مگر وہ پیسے تمہیں کیوں چاہیے جیونگ کہتی ہے مجھے کسی سے ملنا ہے اس کا نام سوہا ہے مجھے اپنی زندگی میں اس سے ملنا ہی ہوگا اب جیونگ کی ایٹینٹ لائف بتائی جاتی ہے جہاں وہ ایک دن سکول پلیگراؤنڈ میں پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور گانے سن رہی ہوتی ہے تب ہی سوہا نام کا ایک لڑکا وہاں سے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور جیونگ کی پینٹنگ گرا دیتا ہے سوہا اسے سوری بھی نہیں کہتا جیونگ کے ڈاٹنے پر وہ کہتا ہے کون ہو تم ایٹینٹ لائف میں جیونگ کا نام جوونگ ہوتا ہے وہ کہتی ہے تم بچے لگتے ہو کون سے گریڈ میں ہو سوہا کہتا ہے میں بچہ نہیں ہوں اسے چلے جاتا ہے کچھ دیر بعد جوونگ اپنی مام کے ساتھ فلاور لے کر میس سینگ سے ملنے جاتی ہے اس کی مام انہیں دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی ہے وہ جوون میس سینگ کے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اس کی مام میس سینگ سے کہتی ہے سکول میں جنگو کو سب میس کے نام سے بلاتے ہیں وہ بچی ہے مگر اس کی حرکتیں ٹیچرز جیسی ہیں میس سینگ کہتی ہے سوہا بہت شاند اور ایروگنٹ ہے لگتا ہے میں نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے تم نے جوونگ کو کیسے بڑا کیا اس کی مام کہتی ہے دو سال پہلے کی بات ہے ایک رات میں اچانک وہ بہت مکشور ہو گئی اور وقت کے ساتھ وہ ادلٹ جیسے باتیں کرنے لگی کبھی کبھی تو میں سوچتی ہو کہ وہ میری ہی ڈاٹر ہے جوونگ گارڈن میں گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی سوہا وہاں بھاگتے ہوئے جاتا ہے جوونگ اسے دیکھ کر اس کے پیچھے آتی ہے وہ دیکھتی ہے سوہا جا کر سووئنگ کر رہا ہے پھر وہ دیکھتی ہے سوہا پانی کے اندر جا کر اپنی سانسے روک کر بیٹھا ہوا ہے جوونگ کہتی ہے میری ایٹینٹ لائف میں میں پریشان ہو گئی تھی بار بار الگ زندگی جی کر تب ہی میں سوہا سے ملی سوہا اوپر آتا ہے جوونگ اسے پوچھتی ہے کہ نیچے کچھ ہے سوہا اس کی طرف آنے لگتا ہے جوونگ اسے باہر نکلنے کے لئے اس کے طرف ہاتھ بڑھاتی ہے مگر سوہا اسے پانی میں ڈھکیل کر خود باہر نکل جاتا ہے اور ہستا ہے جوونگ بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے اس میں کیا فنی تھا مگر سوہا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جوونگ سوچتی ہے بہت وقت بات مجھے کسی میں انٹرسٹ آیا ہے پھر وہ چینج کر کے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہاں فوٹوز چیک کر رہی تھی تب ہی وہ سوہا کو نیچے ایک بھک نکالتے ہوئے دیکھتی ہے وہ جا کر اس کی مدد کرنے لگتی ہے مگر سوہا اسے دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے دور ہو جاؤں اس سے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میں بچہ نہیں ہوں مگر جوونگ وہ بھک نکال کر اس کے سر پر فیک دیتی ہے سوہا کہتا ہے تمہیں یہ جان مجھ کر کیا نا جوونگ کہتی ہے میں تم جیسے امیر اور بتمیز بچے کو لیسن دینا چاہتی تھی سوہا کہتا ہے اگر میں ابھی چھلانے لگا تو تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا جوونگ کہتی ہے اگر تم چھلائیں تو وہ اپنا روبر بین نکال کر اسے اچانک گائب کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہیں اسی طرح گائب کر دوں گی وہ دیکھ کر سوہا حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے کیا جوونگ کہتی ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو کیا تم مجھے انٹرٹین کروگے سوہا کہتا ہے ہاں جوونگ کہتی ہے کہ تم پاس لائف میں وشواس کرتے ہو سوہا کہتا ہے میں نے اب تک ایسا کچھ سوچا نہیں جوونگ کہتی ہے یہاں آؤ وہ اس کے کان میں کہتی ہے یہ میری پہلی زندگی نہیں ہے میری بہت لائف رہ چکی ہے سوہا کہتا ہے کہ تم کوئی شرابی چھڑیل ہو یہ سنگر جوونگ ہستی ہے وہ کہتی ہے تم بہت پیارے ہو سوہا کہتا ہے میں نہیں ہوں تب ہی جوونگ کی موم اسے چلنے کے لیے آواز دیتی ہے جوونگ سوہا کو بائے کہنے کر وہاں سے جاتی ہے سوہا کہتا ہے تم ایسے نہیں جا سکتی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے میس سینگ یہ دیکھتی ہے وہ سوہا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ مزا آیا سوہا کہتا ہے اتنا نہیں میس سینگ پوچھتی ہے کہ میں اسے واپس بلاؤں سوہا کہتا ہے مجھے نہیں پتا اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے اب اگلے دن جوون پھر سے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ وہاں آتی ہے وہ لوگ سوہا کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مستی کرتے ہیں جوون اور سوہا ساتھ میں بگ سپیریٹ کرتے ہیں ایک دن سوہا ہسپٹل میں اپنی موم کے بازوں سویا ہوتا ہے میس سینگ رو رہی ہوتی ہے وہ جوون سے کہتی ہے کہ تم سوہا کا خیال رکھو گی جوون کہتی ہے ہاں اب اگلے دن سوہا پتے توڑتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کی موم زندہ رہے گی یا نہیں تبھی جوون وہاں آتی ہے وہ سوہا سے کہتی ہے ایک ہی بچا ہے کیا ہے اس میں اچانک سوہا کہتا ہے مجھے بھی میری پاس لائف یاد آگے یہ سنکر جوون حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے پاس لائف میں کیا تھے کیوں سوہا کہتا ہے ایک ٹرٹل یہ سنکر جوون ہستی ہے وہ جوون کو بتاتا ہے میں ایک بار اپنی موم کے ساتھ ہوتل میں تھا وہاں میں نے ٹرٹل دیکھا تھا جوون کہتی ہے وہ بس تمہاری ایک میموری ہے پاس لائف نہیں سوہا کہتا ہے نہیں یہ بات صرف مجھے یاد ہے میری موم کو نہیں جوون کہتی ہے پاس لائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ اسے بچا کہتی ہے تو جوون غصے میں کہتا ہے مجھے بچا مت کہو سوہا کہتی ہے تمہیں اس سے اتنی چھڑ کیوں ہے جوون کہتا ہے میری موم کو اتنی بیماری میں بھی میرا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بچا ہوں تب ہی جوون کہتی ہے اگر تمہیں فیر سے لفٹ کاؤنٹ کرنے کا من کرے تو مجھے کال کر دے گا میں آ کر تمہیں گلے لگا لوں گی سوہا پوچھتا ہے کیوں جوون کہتی ہے ایسے ہی مجھے بس تمہارا خیال رکھنا ہے اور تمہارے ساتھ رہنا ہے یہ سن کر سوہا کہتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو جوون اس کے کان میں کہتی ہے اس کا جباب میں تمہیں تمہارے بردے پر دوں گی یہ سن کر سوہا اس کے ساتھ پانی میں پوچھ جاتا ہے اور وہ دونوں مستی کرنی لگتے ہیں جوون بھی سوہا کے ساتھ بہت وقت پتایا کر دی تھی اور اسے وہ اچھا لگتا تھا یہ سب جیون گیون کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنا پرامس نہیں رکھ پائی یہ میری دوسری زندگی ہے میں نے اسے بہت اچانک چھوڑ دیا تھا اس لئے مجھے جاننا ہے وہ زندہ ہے یا نہیں مگر اس بار میں بہت گریب فیملی میں پیدا ہو گئی ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے میں نے کچھ پیسے جمع کرنے کا ٹرائی کی تھی مگر وہ بھی مجھ سے چھین بھی آ گیا یہاں آنے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں بچا تھا تو کیا تم میرا خیال رکھو گی تمہیں ٹی وی پر تو دیکھا ہی ہوگا میرے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے تو میں تمہیں بہت پیسے کما کر دوں گی یہ سب سن کر جیونگ ہستی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دیتی ہوں جیونگ بہت خوش ہوتی ہے جیونگ کہتی ہے تم جاؤ سوہا کو بھون لو جیونگ پیسے لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے جانے سے پہلے وہ جیونگ سے کہتی ہے اکیلے جینا بہت مشکل ہوگا میں اب تمہارا خیال رکھوں گی یہ سن کر جیونگ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہیں جیونگ بس سے سوہا کی جگہ پر جانے لگتی ہے گیٹ دیکھ کر اسے یاد آتا ہے آخری بار جب وہ یہاں سے نکلی تھی تو وہ سوہا کے ساتھ تھی کچھ دن سوہا کا بردے تھا جوان اسے ایک گفٹ دیتی ہے سوہا دیکھتا ہے اسے لکھ لگا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے اسے کھولتے کیسے ہیں جوان کہتی ہے میں نے اس کی کی چھپا دی ہے اگر آج تم اچھے سے رہے تو میں تمہیں بتا دوں گی سوہا کہتا ہے کم سے کم مجھے کوئی ہنپ تو دے دوں جوان کہتی ہے وہ میری فیوریٹ پلیس ہے اور وہاں بہت فریگرنس ہے سوہا کہتا ہے کیا وہ تمہارا روم ہے جوان کہتی ہے نہیں تب ہی سوہا سامنے سے ایک ٹرک آتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ٹرک کار کو ٹکر مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اندر جوان سوہا کے اوپر گری ہوتی ہے وہ بتاتی ہے جب ہی میری زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو میں ایک پریئر کرتی ہوں کہ یہ میری آخری زندگی ہو یا پھر میری میموریس واپس نہ آئے مگر اس بار میں نے کچھ اور پریئر کی تھی وہ سوہا کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بولتی ہے مگر سوہا کو وہ سب سنائی نہیں دے رہا ہوتا اس کے کان بند ہو جاتے ہیں جوان روتے ہوئے سوہا کے اوپر گر جاتی ہے سوہا بہت رونے لگتا ہے اور جوان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جوان کی وہی موت ہو جاتی ہے یہی یہ پارٹ اینڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس پارٹ میں